یہ مائکروسافٹ آفیس 2007 کا پہلا ویڈیو ہے میں نے آفیس 2010 پاور پوائنٹ کے لیے ایک الگ ویڈیو بنایا ہے دو اور اس میں بھی میں ایک دو ویڈیو بنانے کی کوشش کرو گا تاکہ آپ کو دو ویڈیو میں جتنی چیزیں ہو سکے سبھی چیزیں پاور پوائنٹ کے بارے میں بتانے کی کوشش کرو تو پاور پوائنٹ جو ہے وہ پریزنٹیشن کے لیے ہوتا ہے جب آپ کوئی جگہ پہ جا کے کوئی چیز لوگوں کو پریزنٹ کرنی ہے تو وہاں پر یہ پاور پوائنٹ بنایا جاتا ہے تو یہ پاور پوائنٹ میں نے سٹارٹ کر لیا ہے اور یہ پاور پوائنٹ کا پہلا سلائیڈ ہے تو یہاں پر آپ ٹائٹل دیتے ہو جو پاور پوائنٹ کا ٹائٹل ہے یعنی آپ کی ٹاپک کا ٹائٹل اور پھر نیچے آپ کا سب ٹائٹل جو آپ نام دال سکتے ہو اپنا یا اور کچھ بھی جو designation ہے وہ دال سکتے ہو اور یہ آپ کی پہلی سلائیڈ ہو گئی اب یہاں سے آپ اور نئی سلائیڈ آڈ کر سکتے ہو ایک کے بعد دیکھ تو یہ پاور پوائنٹ میں ہم سلائیڈز آڈ کرتے ہیں تو یہاں سے یہ نیو سلائیڈ کا بٹن ہے اس سے آپ یہاں سے جو بھی آپ کو لے آؤٹ چاہیے جو ہے الگ الگ ٹائپ کا لے آؤٹ ہے یہاں پر آپ وہ یوز کر سکتے ہو تو اس میں جو ہے یہ ٹائٹل اور کانٹنٹ اور یہ ٹو کانٹنٹ یہ کافی کامن ہیں اور آپ دوسرے بھی لے یوز کر سکتے ہو تو یہ ٹائٹل آف کانٹنٹ میں آڈ کرتا ہو اور پھر یہاں سمجھو میں اس سلائیڈ کو ٹائٹل دیتا ہو یہ میرا سمری کا ہے اب یہاں پر میں اپنی لائن ٹائپ کرنے لگوں گا لائن وان اینٹر لائن وان پوائن وان اینٹر لائن وان پوائن ٹو اینٹر لائن ٹو اور پاور پوائنٹ میں یہ چیز خیال میں رکھنا کہ آپ کبھی بھی آپ کی ساری کی ساری باتیں جو آپ کو لوگوں کو بتانی ہیں وہ آپ سبھی چیز کو پاور پوائنٹ میں نہیں ڈالتے آپ صرف مین پوائنٹ ڈالتے ایک ایک پوائنٹ پھر آپ اس پوائنٹ کو دیکھو گے اور پھر آپ اس کو اور ڈیٹیل میں لوگوں کو بتاؤ گے تو یہ طریقہ ہوتا ہے پاور پوائنٹ کا اگر آپ آپ کا پورے کی پوری آئیڈیا یہاں پہ پیرگراف سے پیرگراف لائن پہ لائن ڈال دوگے تو لوگ آپ کے پاور پوائنٹ کو ریڈ کرنے لگ جائے گے اور آپ کی بات کوئی سنے گا نہیں تو اس طرح سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں اب اس پوائنٹ پر ہم سیو کر دالتے ہیں چیز کو پاور پوائنٹ کو تو یہاں پر یہ سیو کا بٹن ہے یا تو پھر آپ یہ راؤنڈ بٹن ہے اسے آفس بٹن کہتے ہیں اسے کلک کر کے سیو چوز کر سکتے ہو اور پھر ہم اسے نام دے گے تو یہ سیو کرنے کی بات کرے گا اور جہاں پر بھی ہو سکے وہاں پر آپ یہ فولڈر کرنے کی کوشش کرو تاکہ آپ کی فائل صحیح جگہ میں ہو اور آپ آسانی سے دھون سکتے ہو تو میرے پاس یہ ہندی پاور پوائنٹ کا فولڈر ہے اسے ڈبل کلک کرتا ہوں اور پھر اسے میں جو کچھ نام دے دیتا ہوں جب کبھی بھی ہو سکے میننگفل نام دو تو کافی بہتر رہے گا اگر آپ کو فائل کو پاسورڈ دیناتا ہو تو یہاں ٹول سے آپ یہ جنرل اپشن کو جاؤگے تو یہاں پر اپشن ہے کہ آپ پاسورڈ دال سکتے ہو کہ کوئی پاسورڈ اوپن کرے گا فائل کو تو اسے پاسورڈ دالنا پڑے گا اگر آپ یہ پاسورڈ تو موڈیفائی دالتے ہو اس کا مطلب کی لوگ فائل کو دیکھ سکتے ہیں اگر چینج نہیں کر سکتے جبکہ آپ اسے پاسورڈ نہ دو تو اسے سیف کر دیتا ہو تو یہ کام ہو گیا اب یہ جو لائن ہے میں اسے ہائلائٹ کر کے آپ اگر مائکروس آب ورڈ سے آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں تو آپ یہاں پر یہ فانٹ چینج کر سکتے ہو سائز چینج کر سکتے ہو اسے بولڈ آئٹالک کر سکتے ہو یہاں پر یہ بٹن ہے جسے کہتے ہیں میں اسے کافی لوس کر دیتا ہو تو آپ لوس کروں گا تو دیکھو یہ ورڈ ایک دوسرے سے دور چلے گئے ہیں تو اسے ہائلائٹ کر کے میں پھر سے اسے نارمل کر سکتا ہوں اور یہ درائنگ ٹول ہے یہاں پر کبھی بھی آپ یہ جو باکس ہے اس کے لیے ڈرائنگ ٹول ہے تو آپ یہ اس میں کوئی شیپ کو کلر دے سکتے ہو یا تو یہاں سے کوئی چینجز کر سکتے ہو تو یہ سب چینجز آپ یہ ڈرائنگ ٹول سے کر سکتے ہو اور اسے سب ٹابز کہتے ہیں اس کے کیس میں یہ کنٹیکشول ٹاب کہا جاتا ہے کیونکہ جب میں اسے اس کے کلک نہیں کرتا تو وہ آپشن نہیں ہے جب اس کے اوپر کلک کرو گا تو وہ آپشن آتا ہے تو اسی طرح یہ ہوم کے ٹاب بٹنز ہے اسے ریبن سسٹم کہتے ہیں تو میں آپ کو کھو گا کی انسرٹ کے ٹاب کو جاؤ تو آپ انسرٹ کو کلک کرو گے اب ہوم پہ آگے تو ہوم پر اب آپ گلتی سے اگر ڈبل کلک کر دوگے تو دیکھو گے کہ ریبن اب ہائیڈنگ میں ہے آپ ایک بار کلک کرو گے تو آج آتا ہے پھر وہ پھر سے گائب ہو جاتا ہے تو آپ ڈبل کلک کرو گے تو ریبن وہی پر ہی رہے گا بگر کبھی بھی ایک ہی بار کلک کرنا ڈبل کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو لائن 1.1 ہے اور یہ لائن 1.2 ہے یہ لائن 1 کے پارٹ ہے یعنی کہ یہ اس کے اندر آتے ہیں تو اگر اس کے یہاں کلک کر کے میں ٹاب کی دباتا ہوں کیبورڈ پہ تو دیکھو یہ انسرٹ اس طرح چلے جاتا ہے اس کے لائن کے آگے بھی پریس کروں گا ٹاب تو یہ آگے چلے گیا اب ٹاب کا ریورس ہوتا ہے شفٹ اور ٹاب تو شفٹ کو پریس کر کے ٹاب دباؤگے تو وہ ریورس میں آ جائے گا اور یہی جو ٹاب کو اگر آپ کو کچھ اور طریقے سے کرنا ہو تو یہاں پہ یہ انڈینٹیشن کا بٹن ہوتا ہے انکریز کا بٹن تو اسے کلک کروں گا تو یہ انکریز ہوتا ہے اور پھر اس کا آپسٹ ہے جو ڈیکریز ہوتا ہے اور اسے ہائیلائٹ کر کے اگر آپ چاہو تو یہ بولٹس کو چینج کر سکتے ہو جو آپ ورڈ کے اندر بھی کر سکتے ہو تو یہاں سے آپ اسے چیز کر سکتے ہو کہ آپ کو کئی سے ٹائپ کی بولٹس چاہیے تو یہ سب میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ سب چیز میں ورڈ کے اندر بتا چکا ہوں تو اب مجھے اور نئی سلائٹس دالنی ہے تو پاورپورن میں ہم سلائٹس ایڈ کرتے جاتے ہیں اور جب کبھی بھی آپ کو کوئی چیز چینج کرنی ہے تو آپ اس سلائٹ کو کلک کر کے اس کے باکس میں کلک کر کے آپ چینجز کر سکتے ہو تو اس میں پرابلم نہیں ہے تو اس سلائٹ پہ میں کلک کرتا ہوں اب نیو سلائٹ کے ڈراب ڈاؤن بٹن کو پریس کرنا اور سمجھو مجھے یہ ٹو کانٹینٹ آڈ کرنا ہے کہ مجھے دو کولم چاہیے تو اسے کلک کرتا ہوں پھر یہاں پر سمجھو کہ مجھے کوئی اور ٹائٹل دالنا ہے تو میں سمجھو یہاں پہ دالتا ہوں کمپیٹر سکیلز پھر یہاں پر میٹ ٹیکس یہاں پہ دال سکتا ہوں اور آپ یہ دیکھو کہ یہاں پہ چھ بٹن ہے دونوں باجو تو یہ بٹن سے آپ پکچر دال سکتے ہو آپ کے کمپیٹر سے کلپ آرٹ ایڈ کر سکتے ہو کہ وہ کارٹون ٹائپ کیاریکٹرز ہوتے ہیں کوئی مووی دال سکتے ہو جو آپ کے کمپیٹر میں ہے ٹیبل ایڈ کر سکتے ہو ایک چارٹ ڈال سکتے ہو اور ایک چیز جو کسے سمارٹ آٹ کہتے ہیں وہ بھی دال سکتے ہو ہمیں اس سب چیزوں کو دیکھے گے تو یہاں پر سمجھو مجھے کچھ لائن دالنی تھی اب یہاں پہ مجھے اگر انڈینٹ کرنا تھا انہیں اس کو پش انسائیڈ کرنا ہے تو ٹیب رائیڈ اوے دبا سکتا ہو تو یہ آٹومیٹکلی انڈینٹ ہو جاتا ہے اب مجھے پھر سے بیک آنا ہے تو شیفٹ اور ٹیب پریس کر سکتا ہو تو یہ پھر سے بیک آ گیا تو اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہو اب اس طرح مجھے اگر پچر دالنا ہے تو یہ پکچر یا کلپ آرٹ یوز کر سکتا ہو تو میں کلپ آرٹ یوز کرتا ہو کلپ آرٹ کو کلک کرتا ہو تب دیکھو کہ یہ رائٹ ان سائٹ پہ ایک بینڈو آ گیا اب یہاں پر آپ جو ٹائپ کرنا چاہو ٹائپ کر سکتے ہو جیسے کی پی سی یا کمپیوٹر یا جو بھی ہے یا تو اسے ایمٹی بھی رکھو گے تو پرابلم نہیں ہے اور پھر اسے گو پریس کر سکتا ہو اور یہ سرچ ان کے اندر آپ یہاں پہ چوز کر سکتے ہو ویب کلیکشن تاکہ یہ انٹرنیٹ سے اور مائکروسوفت کی ویب سائٹ سے آپ کو کلپ آرٹ بتائے گا تو اسے گو کرتا ہو تو دیکھو یہاں پہ الگ الگ کمپیوٹر کے پکچ ریلیٹڈ پکچر کلپ آرٹ آ گئے اس میں سے جو پکچر مجھے چاہیے تو میں اسے کلک کر سکتا ہو تو یہ پکچر ایڈ ہو جائے گا یہاں پر اور پھر اگر چھاہو تو اسے کلوس کر دیتا ہو اور پھر اس پکچر کو یہاں کارنر میں آکے میں اسے ڈرائگ کرتا ہو ایرو کو دیکھ کر جب تو اسے میں انسائیڈ جا کے چھوٹا کر سکتا ہو اسے بڑھا کر سکتا ہو پھر بیچ میں پوائنٹ کر کے لیفٹ کلک کر کے میں اسے مووو کر سکتا ہوں اور آپ اوپر دیکھو گے تو یہ پکچر ٹولز ہے تو یہاں سے آپ اس کے شیپ کو چینج کر سکتے ہو ریفلیکشن کے سٹائل ڈال سکتے ہو تو کافی ساری چیزیں ہیں پکچر شیپ کا آپشن ہوتا ہے کہ اس کے شیپ کو آپ چینج کر سکتے ہو جو بھی شیپ میں ڈالنا ہے اور اگر نئی پسند تو اسے ڈیلیٹ کر کے پریس کروگا تو یہ بٹن ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ نے کوئی گلتی کر دی تو یہاں پہ یہ انڈو بٹن ہوتا ہے جو کافی یوسفل ہے انڈو کا مطلق کی پیچھلے سٹیپ پہ واپس جاؤ تو یہ پھر سے آ جائے گا تو اس کے لئے کمپیٹر میں کبھی درنے کی ضرورت نہیں ہے چیلز کے کرو کلتی ہو جاتی ہے تو اسے انڈو کر سکتے ہو اور یہاں پر یہ دوسرا بٹن ہے جو فورڈ کا بٹن ہوتا ہے اور اس کے باجے میں یہ جو بٹن ہے کافی یوسفل ہے اسے کسٹمائز کر سکتے ہوگی یہاں پہ آپ کے فیوریٹ بٹن ڈال سکتے ہو تو یہاں سے کلک کر کے میں اگر مانگتا ہے تو سپیلنگ کا بٹن ڈال سکتا ہو اور چاہیے تو یہ سلائیڈ شو فرام بگننگ کا بٹن کیونکہ ہم یہاں پہ ایک بار ہمارا سلائیڈ بندے چالو ہو گئے تو ہم سلائیڈ شو فرام بگننگ کرے گے تو یہ اس کا بٹن ڈال ہو گیا ہے اور آپ یہاں سے اور مور کمینڈز کو بھی جا سکتے ہو اور پھر یہاں سے اور کونسا بھی کمینڈ آپ کے شوٹکٹ لسٹ میں ڈال کر سکتے ہو یہ پاپیلر کمینڈز بتا رہا ہے تو اسے چینج کر کے آپ اگر آل کمینڈز کر لوگے تو یہ دیکھو یہ اور بھی کمینڈز ہے اور پھر سے ایڈ کر دو جو بھی آپ کو چاہیے لسٹ پہ سے تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہو اپنے بٹنز یہاں پہ کسٹمائز کر سکتے ہو اور یہ ہر ایک سلائیڈ کی نیچے یہاں پر یہ نوٹس کا سیکشن ہوتا ہے نوٹس کا سیکشن کا مطلب کی یہ دو طریقے سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہو ایک طریقہ ہے کہ آپ سمجھو پاورپوائنٹ کا سلائیڈ بنا رہے ہو پھر آخر میں آپ کو لوگوں کو کچھ گھر لے جانے دینا ہے تو آپ یہاں پہ ہر سلائیڈ کے نیچے نوٹس دال دو تو آپ اسے پرنٹ کر سکو گے بعد میں اور دوسرا طریقہ یہ نوٹس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر سمجھو کہ آپ تین چار لوگ ساتھ میں مل کے کام کر رہے ہو تو یہاں پر آپ ایک دوسرے کے لئے نوٹس چھوڑ سکتے ہو یا تو پھر آپ اپنے لئے نوٹس چھوڑ سکتے ہو کہ یہ چیزیں مجھے اس سلائیڈ میں کور کرنی ہے کیونکہ جب آپ پاورپوائنٹ رن کرو گے تو ایک طریقہ ہے جو میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا جسے آپ ٹرن آن کر دو گے تو آپ کو آپ کے لابٹاپ پہ یہ نوٹس دیکھے گی سکرین پہ نہیں دیکھے گی لوگوں کو یہ صرف آپ کے لئے رہے گی تو یہ option ہوتا ہے تو اب یہ پھر سے ہم جا کے کچھ اور new slides ڈالتے ہیں تو new slide میں آ کے پھر سے میں کہتا ہوں title and content اور اس میں سمجھو مجھے ایک table ڈالنا ہے تو یہ یہاں پہ یہ table کا option ہے insert table اسے click کرتا ہو اور پھر میں choose کرتا ہوں کہ مجھے دو column چاہیے left ایک دو اور دو row چاہیے click ok کرتا ہوں اور پھر اسے arrow کو دیکھ drag کر سکتا ہو تو یہاں پہ میرے پاس یہ چار box آ گئے ہیں اور پھر آپ اوپر دیکھو کہ table tools ہے اب اسے میں باہر click کروں گا تو نہیں ہے مجھے table کے اوپر click کروں گا تو مجھے table tools ملتے ہیں تو اس کو آپ ایسے سمجھ لو کہ اس object کوئی بھی کہہ دو جیسے picture ایک object ہے تو کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر click کرو تو آپ اوپر tools ملے گئے تو آپ چیز اس میں change کر سکتے ہو اب سوال آتا ہے کہ مجھے اور column دالنا میں نے گلتی کر دی تو یا تو آپ یہ پہ click کرو اور delete button دبا دو اور پھر create کرو یا تو right click کو یاد رکھو right click کا مطلب کہ مجھے کچھ چیز کرنی ہے اس کے ساتھ تو اس پہ right click کرو insert کا button آئے گا insert پہ آپ choose کر سکتے چاہو تو ایک row ڈال سکتا ہو نیچے یا اوپر یہاں سے اور یہاں دیکھو delete کا option ہے تو اس پہ right click کر کے delete column کر سکتا ہو تو یہ delete ہو گیا اور یہاں پہ right click کر کے میں delete row بھی کر سکتا ہو تو یہ row delete ہو جائے اور اسی طرح آپ دیکھو کہ table tools میں ایک layout کا button ہے اور اس میں بھی آپ کو insert option دیکھے گے اور یہاں سے بھی delete کر سکتے ہو تو یہ right click کافی useful ہے کہ کبھی بھی آپ کوئی چیز stuck ہو جاؤ کوئی button یاد نہیں آرہ کہاں پر ہے تو right click کرنے کے کوشش کرو اور کبھی کبھی آپ کو شاید ہر چیز کو highlight کر کے right click کرنا پڑے کبھی کبھی نہیں مگر make sure کرو کہ اسی چیز کے اوپر right click کرنا تو میں نے اسے highlight کر لیا ہے تو یہاں سے میں ان کو پورا center کر سکتا ہوں اور پھر یہ text کے directions ہوتے ہیں تو کافی سارے options ہوتے یا minor details ہیں جو آپ یہاں پہ study کر سکتے ہو تو table tools میں design بھی ہے اور layout بھی ہے تو اب home کے button پہ آکے پھر new slide choose insert from file اور پھر کہ پہ جا کے جہاں پر بھی میرے picture ہے وہاں جاتا ہو اور پھر اسے add کر دیتا ہو تو یہ picture add ہو گیا ہے پھر سے resize کر سکتا ہو اسے move کر سکتا ہو اور یہ picture tools ہیں یہاں سے میں اس کے shapes کو change کر سکتا ہو اور recolor کا option ہے کہ میں اس کے color کو change کر سکتا ہو اور brightness contrast کافی چیزیں ہیں جو آپ یہاں پہ اس کی change کر سکتے ہو picture shape کو change کر سکتے ہو اور پھر یہاں پہ میں کچھ بھی کر سکتا ہو یا تو picture ڈال سکتا ہو table ڈال سکتا ہو clip art chart یا صرف شب ڈال سکتا ہو جو بھی ہے یہاں پہ type کر سکتا ہو پھر سی new slide کے drop down button سے title اور content add کر سکتے اور اس میں add کرتے ہے chart اور آپ یہ نیچھے دیکھو کہ یہاں chart کا button ہے اور Excel کے اندر جو ہم chart بناتے ہے وہ یہاں پر بھی add کر سکتے ہے اگر آپ کو منتا ہو تو اگر آپ نے Excel میں بنایا ہے تو اسے copy کر کے آپ پر آکے right click کر کے paste کر سکتے ہو اس chart کو تو یہاں پر paste ہو جائے گا یا تو copy کرنے کے بعد یہ paste special کو جاؤگے اور پھر یہ paste link کا option تبھی available رہے گا تو آپ paste link choose کروگے تو اس کا مطلب کہ اگر Excel کی جو فائل میں کوئی changes ہوا تو وہ بدلاؤ یہاں پر powerpoint میں automatically آ جائے تو کافی useful ہے اگر آپ کو ویسے کرنا ہو اگر ویسے نہیں بھی کرنا ہے تو insert chart کا button press کروگے تو دیکھو Excel کی طرح window open ہو گیا اور پھر آپ changes کر دو شبدوں کو جو بھی آپ کو کہنا دیکھ رہا ہے کیونکہ میرا setup تھوڑا سا difference ہے مگر آپ changes یہاں پہ کر سکتے ہو اور پھر جب آپ کا کام ہو گیا تو آپ اسے window کو close کر دو ایک window close کرنی تھی سب ہی close ہو گئی تو یہ یہ powerpoint 2007 کا sample فیل سے open کرتا ہو اور last slide پہ جاؤں گا تو یہ میرا chart add ہو گیا ہے اور یہ chart کے لیے بھی آپ کو یہاں پہ chart tools ملے گئی یہ میرے computer میں کافی سارے Microsoft office installed ہے تو یہ تھوڑا الگ طریقے سے کام کر رہا ہے مگر آپ کو چیزیں چینج کر سپتے ہو یا تو پھر آپ right click سے بھی چارٹ کو چینج کر سپتے ہو یا چارٹ کی چیز کو چینج کر سپتے ہو تو یہ چارٹ ہوتا ہے اگر نہیں چاہیے تو کلک کر میں delete بھی کر سپتا ہوں اور ایک اور طریقہ ہے کبھی کبھی آپ کو ایسا پر میں ہوں تو یہ home کے اندر یہ layout کا button ہے تو دیکھو یہ layout use کر رہا ہے اور اسے میں change کر سکتا ہو to content کو اور پھر یہاں پہ میں کچھ type کر سکتا ہوں اور چاہیے تو پھر سے اسے layout کو title اور content کر سکتا ہوں تو کافی useful ہے آپ کبھی new slide پہ جا کے ہم title اور content use کرتے ہیں اور اس بار آپ کو بتانا ہے مجھے smart art جسے کہتے ہے وہ کیسے add ہوتا ہے تو یہ smart art button ہے اور smart art کا مطلب کہ کئی list آپ اچھی طرح سے دکھا سکتے ہو آپ cycle کی طرح چیز دکھا سکتے ہو یا تو پھر یہ hierarchy chart جو ہوتے vice president president کے ویسے chart بنا سکتے ہو تو اسے click OK کرتا ہو اور پھر یہاں پر میں کچھ بھی type کر سکتا ہو تو یہ سب چیز وں جلت اور اگر مجھے یہاں پہ اور add کرنے ہیں سمجھو یہ vp finance کو مجھے assistant add کرنا ہے تو اس پہ right click کر add shape کر add assistant کر سکتا ہو تو اس طرح سے آپ add کر سکتے ہو اور بھی زیادہ اور یہ smart tool میں آپ کو یہاں پہ add shape کا button بھی دکھے گا مگر وہ یاد نہیں ہے تو right click یاد رکھے تو اس طرح سے لے آؤٹس کی options ہے styles کے اور اگر پسند نہیں ہے تو یہاں click کر کے پھر سے delete کر دو کبھی کبھی آپ یہاں پر ہوگئے تو click delete نہیں ہوگا تو اسے click کر کر سکتے ہو تو صرف سے آپ change کر سکتے ہو تو پھر سے home پہ آکے ساتھ slide ہو گئی ہے تو شاید ابھی اور چیز کی ضرورت نہیں شاید یہ title اور content کو پھر سے آکے یہاں پہ اگر ڈال نہیں ہو تو ایک movie کا option ڈال سپتے ہو insert movie clip جہاں پہ movie sample double click کرو اور picture یہاں پر movie add ہو جائے گی اور یہ پوچھ رہا ہے کہ automatically start ہونا چیئے کھلک کرنے پر تو مجھے کہتا ہوں کہ automatically کر دو اور یہ سے تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں کافی پڑھائیں اور آپ دیکھو کہ یہاں movie کا option ہے جو آپ اس میں کوئی change کر سکتے ہو تو ہم نے یہ 8 slide add کر دی ہے ہمیشہ یہ save کے button کو press کرنا کافی اچھی habit ہے اب یہ view کے tab کو آؤں گا میں اور یہ پہ یہ slide sorter کا button ہے اسے press کروں گا تو دیکھو to slide delete ہو جائے اور یہ slide sorter کا button آپ کو یہ نیچے آپ اگر میرا mouse follow کرو گے تو یہ نیچے یہ slide sorter ka button ہے اور اس کے باجو میں یہ slide normal ہے یہ normal view جسے جہاں پر میں یہ slide یہاں پر دیکھ سکتا ہو اور یہاں پر بھی تو view کے اندر بھی normal کا option ہے اور view کے اندر ایک notes page کا option ہے تو آپ دیکھو گے کہ اس طرح سے print ہوتا ہے slide اوپر اور notes اس کی نیچے تو یہاں پر type کر سکتے ہو اور zoom کا button ہے یہاں پر plus sign تو screen کو بڑی یا چھوٹی تو ہم نے کافی آنٹ slide ڈال دی تو اب یہاں پر اس کو تھوڑا color ڈالتے ہے تو یہ color add کرنے کے لئے آپ یہ design پر آوگے اور یہ design پر آنے کے بعد یہاں سے کونسا بھی theme choose کر سکتے ہو تو دیکھو جیسے میں نے اس کو pick کر رہا تو اس کے theme کو change کر رہا ہے تو یہاں پھر کافی الگ designs اور themes available ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب کبھی بھی یہ کوئی چیز کو choose کرتے ہو تو یہ color کا option ہے تو یہ آپ کوئی بھی color choose کر سکتے ہو تو combination change کر رہا ہے دیکھو یہ سب چیز کے color combination change ہو رہے اور آپ اس کے fonts کو بھی changes لا سکتے ہو اگر آپ کو یہ font پسند نہیں ہے اور اگر تھوڑا اور better طریقے سے دیکھنا ہو تو آپ double click کرو تو آپ normal view میں آ جاؤ گے تو آپ کو یہ changes اچھے سے دیکھے گے اور یہ fonts کو بھی change کرنا ہو تو آپ الگ fonts کے combination use کر سکتے ہو اور جیسے کی میں نے یہ color choose کیا ہے تو اس کا background کافی dark ہے تو اگر مجھے اس کے background color کو light کرنا ہے تو ایک طریقہ یہاں سے اور دوسرا طریقہ اگر مجھے اور control کرنا ہے تو یہ background style سے یہاں سے میں اس کے color کو light کر سکتا ہو اب آپ یہ format background کو جاؤ گے تو یہاں سے آپ choose کر سکتے ہو کہ آپ solid color add کر کر سکتے ہو اور پھر اس کو light دارک کر سکتے ہو یہ transparency کا مطلب ہوتا ہے دیکھو جیسے میں اسے بڑھا رہا ہوں number کو تو پیچھ color light ہوتے جا رہا ہے تو اسے transparency کہتے ہے اب اس part پہ اگر آپ apply to all کرو گے تو سبھی کی سبھی slides کو background یہ آجائے گا اگر آپ close کروگے تو صرف ایک slide کو یہ لگے گا تو کبھی کبھی کوئی picture کے لیے آپ کو صرف ایک slide کا background change کرنا ہے تو آپ اس time پر slow close کرتے ہوگے gradient کا option ہوتا ہے اس کا مطلب کہ color combination add کر سکتے تو کافی الگ color combinations جو آپ use کر سکتے ہو یا تو آپ اپنا خود کا color combination create کر all کر سکتے ہو اور ایک option ہے جو insert from file یعنی کوئی picture ہے آپ background میں ڈالنا ہے تو insert from file کے button کو press کرے اور پھر جو بھی چیز کو background میں ڈالنا ہے اس picture کو double click کر دے اور پھر اس case میں آپ transparency کو تھوڑا number بڑھا دے کیونکہ اگر یہ background کا picture کافی dark رہے گا تو پھر آپ کے words available نہیں رہے گیا اور پھر اپ apply to all کر دیتا ہو اور پھر اسے close کرتا ہو تو یہ background میں آ گیا ہے اب ہمیں slideshow run کرنا ہے کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ slideshow run ہو گا تو کئیسا دیکھے گا تو ہم نے earlier یہ slideshow from beginning کا button یہ add کر دیا ہے وہ button کام کرے گا یا تو پھر آپ slideshow کے button پہ جاؤ اور وہاں سے from beginning کو press کرو تو دیکھو یہ slideshow start ہو گیا اب اسے change کرنے کے لئے کوئی جگہ پہ click کرو دیکھو change ہو رہا mouse سے click کرو یا تو enter کی دباؤ یا تو arrow کو دباؤ up arrow left arrow تو یہ کوئی بھی change کرے گی آپ slide کو اور آپ اسے change کرتے جاؤ گے تو یہ enter جائے گا اور پھر آپ کبھی بھی چاہو تو escape دبا کے آپ slide کو escape کر سکتے ہو اب اس کو میں delete کر دیتا ہو یہ slide کو کہ یہ کام میں تھوڑی باد آئے دے گا تو اسے right click کر کے میں delete کر دیتا ہو تو یہ اس طرح سے slide show from beginning آپ کر سکتے ہو تاکہ آپ slide show start ہو تو یہ button کافی useful ہے یہ ہاں اب یہ slide show کو جب میں نے run کیا تو یہ ایسے ہی change ہو رہا تھا تو اگر میں چاہو کہ میرا slide show ایک طریقے سے change ہو تو یہ animation کے pick کر سکتا ہو میں تو یہ اس طرح سے آئے گا اور پھر یہ speed کو میں fast سے medium کر سکتا ہو آپ sound بھی add کر سکتے ہوں اور careful رہنا کیونکہ sound سے آپ power point تھوڑا مزا بن سکتا ہے اور پھر 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 جائے گی لوگ آپ پھر پھر دیان دے گے یہ آواز ان کو distract کرے گی اور پھر یہ choose کرنے کے بعد apply to all کر نہیں تو ایک slide کو apply ہوگا اگر آپ چاہیے ایک slide کو تو برابر بات سمجھو کہ last slide میں آپ کو sound دالنا تھا دالیو کا یا جو بھی ہے تو آپ اس سب سے کر سکتے ہو اگر آپ کو چاہیے تو مگر usually sound better ہے کہ off رکھو پھر apply to all کر دو اب یہ slide show from beginning دیکھتے ہے تو دیکھو یہ مجھے کیا کرنا ہے کہ جو slide show پہ جا کے from current slide جب press کرتا ہو تو دیکھو یہ سارے points 1,2,3,4 سب ہی آگئی اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی بات سننے کی جگہ پہ لائن 2 3 read کر رہے جب آپ line 1 کے بارے میں بات کر رہے ہو تو آپ یہ control کر سکتے ہو تو اس کے لئے آپ اس slide پہ آکے اس box کو کلک کریں تاکہ کمپیٹر کو سمجھ میں آئے کہ آپ اسے کچھ کرنا چاہتے ہو اور یہ animation میں یہ animate سے drop down button سے آپ choose کر سکتے ہو کہ آپ fly کر کے آہو first level paragraph اس کا مطلب کہ جب میں enter مارو گا تو ایک point آئے گی تو دوسری point آئے گی پھر تیسری point آئے گی تو اس کے لئے اب slide show کے button سے from current slide use کرتے تاکہ slide show یہا تو یا تو پھر ایک ایک کر سب ایک ایک کر آئے گے تو یہ کہ پہ بھی add کر سکتے ہو اگر میں یہ picture کے پاس جاؤ تو یہ picture کو کلک کر کے اس پہ بھی میں کوئی animation دے سکتا ہو اس کو بھی fly in wipe تو الگ الگ type کے animation ہوتے ہے اور یہ custom animation تو یہ choose کیا ہوا اب اس window سے add effect اور پھر اگر میں entrance دال سکتا ہو پھر میں exit بھی کر سکتا ہو کہ آنے کے بعد چلے بھی جائے جب میں click کر اور emphasis کر سکتا ہو یعنی یہ grow کر سکتا ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے اب slide show from current slide کرتا ہو تو دیکھو یہ picture کو اب جب میں click کرتا ہو تو یہ grow ہو رہا ہے اور یہ پھر اس طرح سے تو یہ کافی طریقے سے آپ چیزیں add کر سکتے ہو یہاں سے right click کر کے اس remove بھی کر سکتا ہوں اور اب یہ last option اس video میں دکھانا ہے پھر میں دوسرا پارٹ کی پناہوں گا اس video کے لیے یہ office button سے جا کے print کو press کریں آپ کو اگر یہ powerpoint کے slide کو print کرنا ہے اور یہاں سے آپ choose کر سکتے ہو کہ کس printer کو print کرنا ہے کتنی copies print کرنی ہے آپ کو سب کی سب slides print کرنی ہے یا تو پھر آپ جو slides print کرنا چاہتے ہو آپ choose کر سکتے ہو جسے example دیا ہوا ہے 1,3 کے آج سا اور پھر یہاں سے یہ print option ہے by default یہ print کرے گا ایک page پہ ایک slide تو اگر آپ change کرنا چاہتے ہو تو اسے change کر دو handouts کو اب handouts کو choose کروگے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ دو slide تو وہ اس طرح سے print کرے گا اور option بھی ہے notes کا option تو آپ notes کے option کو print کر سکتے ہو اور پھر یہ یہاں پر color usually ہوتا ہے جو آپ کی ink copy waste ہو جائے گی تو اسے آپ کہہ سکتے ہو کہ pure black and white اور پھر آپ preview بھی کر سکتے ہو تو یہ اس طرح میں آپ بتاؤں اور پھر آپ print کر سکتے ہو یا تو پھر close کر دو print preview کو اور یہاں سے پھر سی آپ print پہ آتے ہو اپنے option choose کر کے یہاں سے آپ click ok کرو گے تو print کرنا چاہلو کردے گا اگر print نہیں کرنا چاہتے ہو تو ok مت کرنا cancel کرو یا تو پھر preview پہ جاؤ تو یہ رہا part one اور دوسرا part چلدی آئے گا